امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کھیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے اسلامی سال کے پہلے مہینے اور خاص مہینے مہرم میں موجود خاص دن بہتی اہمیت رکھنے والے دن اشورہ کی جو کی دس مہرم کی تاریخ ہے آج ہم یوم اشورہ کو امام ارش مقام امام آلی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے جانتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اس دن کئی حیرت انگیز واقعات پیش آئے ہیں تو چلیے جانتے ہیں دس مہرم کے دن ارش کرسی آسمان زمین سورت چاند ستارے اور جنت پیدا کیے گئے اشورہ کے دن حضرت عالم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن آپ کی توبہ قبول کی گئی اشورہ کے دن حضرت عبراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن انہیں آگ سے نزات ملی اشورہ کے دن ہی حضرت عدریس علیہ السلام کو مقام بلند کی طرف اٹھایا گیا تھا اشورہ کے دن حضرت عیوب علیہ السلام کی تکلیف کو رفع کیا گیا اشورہ کے دن ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو گہرے کوئے سے نکالا گیا اشورہ کے دن ہی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیر سے نزاد ملی اشورہ کے دن ہی یاقوب علیہ السلام کی بینائی دور ہوئی اشورہ کے دن ہی حضرت سلمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا اور اشورہ کے دن ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جدی پر ٹھہری اشورہ کے دن ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کو نزاد ملی اور فیرون اپنی قوم کے ساتھ گارک ہوا اشورہ کے دن ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا آسمان سے زمین پر اسی دن پہلی بارش ہوئی اور اسی دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا یہاں تک کہ یہ بھی حدیثوں میں ہیں کہ رمضان کے روزوں سے پیدے اشورہ کا روزہ فرض تھا اور پھر اس کے بعد اسے منصوب کر دیا گیا اور ان روزوں کو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کریں اور دوسرے در ضرور شیئر کریں شکریہ